ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے السلام علیکم مہم جی میرا سوال ہے جیسے کہ میں سنا ہوں اور سبھی لوگ ساتھ جانتے ہیں کہ جمعہ تین جمعہ لگتار اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی انسان تین جمعہ لگتار نماز نہیں پڑھا لیکن اس کے بیچ میں اور دوسری نمازیں پڑھا ہے مطلب جمعہ کے علاوہ کوئی بھی جیسے کی پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اس میں سے کوئی بھی نماز اگر وہ پڑھا ہے تو وہ کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا یا نہیں اصل میں تین جمعہ چھوڑنے کے تعلق سے جو اپنے بیان فرمائنا ہے کہ کافر ہو جاتے ہیں تو بیچ بیچ میں جمعہ پڑھا ہے تو یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر غلط ہے کہ اگر کوئی شخص تین جمعہ لگتار نماز نہ پڑھے جمعہ کی تو اس سے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے تو ایمان پہلی بات تو یہ کہ عوام کو ڈائریکٹ حدیث کے الفاظوں سے خود مسئلے کو نکالنا کہ حضور نے ایسا فرمائے تو اس کا مطلب یقیناً ایسا ہوگا یہ ہر صورت میں جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے اگرچہ حدیث میں واضح الفاظ ہوں تو بھی اس کو چاہیے ہر شخص کو کہ اس حدیث کی سراحت جو ہے وہ کسی عالی میں دین سے کروائے کہ حضور نے ایسا ایسا فرمایا اس کے بارے میں کیا یہ مسئلہ ہے چاہیں حضور نے فرمایا کہ جو تین جمعہ چھوڑ دے اس کا ایمان چلا جاتا ہے تو ایمان چلے جاننے سے کیا مراد ہے کہ انسان کافر ہو جائے گا یا نہیں تو حدیث کے الفاظوں کو جو ظاہر ہیں اس سے وہی معنی مراد لے کر اور خود مسئلے کو اخذ کرنا یہ عوام کے لئے جائز نہیں ہے تو جہاں حضور نے فرمایا کہ ایمان تین جمعہ کے تعلق سے تو وہاں علماء نے اس ایمان سے مراد نور ایمان لیا ہے یعنی یہ کہ ایمان کی لذت یا اس کا نور چلا جاتا ہے اور بازاہر انسان وہ مسلمان رہتا ہی ہے لیکن جو ایمان کا ایک عالی درجے ہوتے ہیں وہ اس کے دل سے نکل جاتے ہیں یعنی اس کا دل ایمان کے معاملے میں کمزور ہو جاتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کو فرض اور ضروری بھی جانتا ہو نماز کا انکار بھی نہ کرتا ہو اور اگر اس نے جمعہ چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا ایسا نہیں ہے تو حدیث کا الفاظوں کا ظاہر مطلب جو سمجھ آتا ہے عوام کو اسی سے جو ہے مسئلہ سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے باقی قائدہ یہ ہے کہ گناہ کوئی سے بھی ہو شرق اور کفر کے علاوہ کہ جو گناہ کبیرہ ہیں یا سگیرہ ہیں کسی سے بھی جو ہے انسان وہ کافر نہیں ہوتا ابھی یہ کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو حلال سمجھنے پر یا بعض حرام کو حلال یا حلال کو حرام سمجھنے پر بعض صورتوں میں انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اس کا فیصلہ بھی نہ جو ہے وہ علامہ کریں گے عوام نہیں کرے گی تو کیونکہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا نازک ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسی صورت حال ہو تو کسی قریب علم دین کے پاس جانا چاہئے اور وہاں جا کر بیان کرنا چاہئے کہ ایسا ایسا ہم نے سنا ہے یہ حدیث میں پڑا ہے یا کسی کتاب میں پڑا اس کا کیا مطلب ہے خود سے نہیں سمجھنے چاہئے تو عوام کے اندر یہ غلط ویمی یا تین جمعہ چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جائے گا یہ بالکل غلط ہے ہاں ایمان والا تو رہے گا باقی تین جمعہ لگتار بعض صورتوں میں مجبوری میں بھی چھوٹ سکتے ہیں یعنی جمعہ اسی کے اوپر فرض ہوگا کہ جس میں جمعہ کی شرائط پائی جائیں گی اب اگر مثال کے طور پر اس کو یہی سمجھ لیں کہ تین جمعہ جو شخص نہیں پڑھتا اور وہ اسلام سے چلا جائے گا تو عورتوں پر جمعہ واجب بھی نہیں ہے اور ان کو پڑھنا بھی جمعہ جو ہے وہ ضروری نہیں وہ تو جمعہ کے دن بھی زہر کی نماز پڑھتی ہیں تو ایسی صورت میں تو ساری عورتیں جو ہے وہ اسلام سے چلی جائیں گی تو ایسا نہیں ہے اگر یہ ہوتا کہ بھئی واقعی اس کے لیے ضروری ہوتا تین یعنی جمعہ اور چھوڑنے پر کفر ہوتا جاتا تو اس مسئلے سے بھی آپ کو سمجھنے چاہیے کہ عورت پر جو ہے اید یہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں جمعہ کی جس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی صرف وہ شخص جمعہ پڑھے گا اور جس میں شرائط نہیں پائے جائیں گی اس پر جمعہ جو ہے وہ معاف ہوگا تو وہ جمعہ والے دن زہر کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے مثال کے طور پر جیسے مسافر ہے اگر کوئی شخص اور اس کو راستے میں کوئی مسجد یا نماز نہیں ملتی تو ایسی صورت میں وہ جمعہ کی نماز ترک کر سکتا اپنے زہر پڑھ سکتا ہے یا پھر یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہاں پر قریب میں جو مسجد ہے وہ صحیح لکی دست سننی نہیں ہے مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر کسی کے قریب میں جہاں وہ شخص گیا ہے کسی مجبوری سے وہاں جو ہے وہ قادیانیوں کی مسجد ہے تو کیا شخص وہاں پہ جمعہ پڑھے گا اس پہ جمعہ فرض ہو جائے گا تو جمعہ کی فرض ہونے کی جو صورتیں ہیں اس کے اندر آدمی کا مقیم ہونا اور ساتھ میں امام کا بھی صحیح لکی دست سننی ہونا ضروری ہے کیونکہ بد مذہب بد اکیدہ کی امامت درست نہیں ہے اور جب ان کی امامت درست نہیں ہے تو وہ پنجھگانہ نماز کی ہو یا جمعہ کی ہو کی پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تو ایسی صورت میں بھی بندہ جمعہ کی نماز کو ترک کر کے اپنی زہر کی نماز جو ہے وہ پڑھے گا تو اگر بیچ بیچ میں نماز پڑھی ہے کسی نے تو وہ اپنی نماز کا جو ہے نہ سواب پائے گا جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں لیکن اس ڈر سے بندہ بیچ بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے کہ بھئی جمعہ میں نے نہیں پڑھا تو اس سے اس کے یعنی کافر ہونے کو کوئی تعلق نہیں ہے باقی جس نے جمعہ کی نماز کسدن چھوڑی وہ گناہیں کبھی رہ ضرور ہے لیکن کفر اس میں نہیں ہے جب تک یہ نماز کو فرض جانتا ہو اور اس کے لئے توبہ کرے اور اس دن کی جو ہے نا قضہ نمازوں کے اندر زہر کی نماز جو ہے وہ قضہ پڑے اور اگر جمعہ نہیں ملتا تو بندہ تنہا جو ہے زہر کی نماز پڑھ سکتا ہے تو کسی کے لئے جمعہ چھوڑنے پر کفر کا حکم نہیں دینے چاہیے اور عوام کا تو ویسے بھی کسی بھی ماملے میں کفر کا حکم نہیں دینے چاہیے کسی مسجد کے امام کے پاس حالی میں دین کے پاس جا کے جو ہے نا مسئلے کی تشریح کروا لیں کہ بھئی ایسا ایسا ماملہ ہے کیا حکم ہے موسیقی